اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الیفلام چینل کی طرف سے آج میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک بہت خوبصورت حدیث پڑھ کر سناؤں گا کتاب ایمان کا بیان باب ہے شب قدر کی بیداری اور عبادت گزاری بھی ایمان ہی میں داخل ہے اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل الیفلام سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرے تاکہ ان لوگوں کو بھی ثواب ہو اور ان لوگوں کو بھی اس حدیث کے بارے میں پتا ہو حدیث نمبر 35 یعنی حدیث نمبر 35 صحیح بخاری کی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ ہے ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت گزارے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں تب تک کے لیے بس اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی حدیث میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ وبرکاتہو موسیقی